موسیقی 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 اس کا تیسرا پارٹ ریلیز کیا گیا اس بار آڈیانس کو امید تو تھی لیکن دبنگ 3 امید پر خری نہیں اتر پائی آڈیانس کو اس پارٹ سے اتنا مزا نہیں آیا جتنا پہلے دو پارٹ سے آیا تھا اسی کے ساتھ سلمان کے ہیٹرز کو بھی بولنے کا موقع مل گیا سلمان کے کانٹینٹ کو بورنگ اور پرانا کہا جا رہا تھا وہیں دبنگ 3 کو فلوپ بھی کہا گیا حالانکہ ہم آپ کو بتا دے کہ یہ مووی فلوپ نہیں ہوئی تھی دبنگ کے اس پارٹ میں 90 کروڑ کا بجٹ لگایا گیا تھا وہیں اس کا باکس آفیس کلیکشن 152 کروڑ سے اوپر گیا تھا اب جب کلیکشن بجٹ سے اوپر جائے تو کیا مووی کو فلوپ مانتے ہیں نہیں مووی تب فلوپ ہوتی ہے جب کلیکشن بجٹ سے نیچے جاتا ہے سلمان کے ہیٹرز نے ایسی ہی غلط خبر فیلا کر سلمان کو ٹرول بھی کیا فالتو باتوں کو اگنور کرتے ہوئے اب سلمان نے پوری مہنت کے ساتھ دبنگ فور بنانے کا فیصلہ لیا ہے اس پارٹ کو بلوک بسٹر بنانے کے لیے سلمان نے پہلا قدم تو اٹھا دیا ہے سلمان نے اس مووی کے لیے ڈائریکٹر تگمانشو دھولیا کو چوز کیا ہے اور تگمانشو ہی مووی کی سکرپٹنگ پر کام کر رہے ہیں جس کے کام سے سلمان کافی خوش ہے وہیں اس بار کا بجٹ سو کروڑ سے ایک سو بیس کروڑ تک جانے کی سمبھاونا ہے جس کے بعد مووی کا اچھا باکس آفیس کلیکشن اور بلوک بسٹر ہونے کی امید ہے ابھی سلمان کی کو سٹار کو لے کر کوئی جانکاری سامنے نہیں آئی ہے آپ دبنگ فور ہٹ سوپر ہٹ فلوپ یا بلوک بسٹر میں کیا ہونے کی امید رکھتے ہیں ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں باقی بولی ووڈ کی لیٹس اپ ڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں بولی گرائٹ سٹوڈیوز کو دھنیواد